سپریم کورٹ نے الیکشن ٹیبیلنس کی تشکیل کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کا لدم خرار دے دیا عدالت نے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کر دی سپریم کورٹ نے پنجاب الیکشن ٹیبیلنس کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا چیف جسٹس کی سربراہی میں پانچ رکری بینچ نے سمات کی سپریم کورٹ کے لارڈ جو بینچ نے متفقہ فیصلہ جاری کیا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بطور عدالتی نظیر بھی پیشکین نہیں کیا جا سکتا ہائی کورٹ کے جسٹ نے چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسٹس کی ملاقات نہ ہونا مدنظر نہیں رکھا اگر ملاقات نہ ہونا مدنظر رکھتے تو ایسا فیصلہ نہ کیا جاتا تنازہ جب آئینی دارے سے متعلق ہو تو محتاط رویہ پرانا چاہیے سپریم کورٹ جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس اخیل عباسی نے فیصلے سے اتفاق کرتے ہوئے اضافی نوٹ لکھا سپریم کورٹ میں آرٹیکل 33-33 نظر ثانی اپیلوں پر سماعت کچھ تیر بات ہوگی چیف جسٹس قاضی فائدیسا کی سربراہی میں پانچ ٹکنے لارڈجو بینچ سماعت کرے گا جسٹس منیب اکتر، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محصر عالم میاں خیل بینچ میں شامل مزدوروں کو قاتل کرنا بلوچستان کی کونسی خدمت ہے پنجگور واقعے کے جتنی مضمت کی جائے کم ہے معصوم لوگوں کے خون سے ہولی کھیلنا افسوسناک ہے بلوچستان کے معصوم لوگوں کو ورغل آیا جاتا ہے جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے نوجوانوں کو ریاست کے سامنے کھڑا کیا گیا وزریعلا بلوچستان صرف راز بکٹی کی پریس کونفرنس کہا کسی کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوں گے اصلہ اٹھانے والوں سے ایسے نمٹیں گے جیسے وہ ہم سے نمٹ رہے ہیں بچے لا پتہ ہوں تا والدین حکومت سے رابطہ کریں میرے پاس جادو کی چھڑی نہیں کہ گورننس ایک دم ٹھیک کر دوں پنجاب میں ہونیہا سکولرشپ پروگرام کے ریجسٹریشن کا آخواست سالانہ تیس ہزار طلبہ کو وظائف دیے جائیں گے پچاس پبلک سیکٹر یونیورسٹیز، سولہ میڈیکل کالیجز اور 131 گریجویٹ کالیجز کے طلبہ کو سکولرشپ دی جائیں گی پروگرام سے آئندہ چار سال میں ایک لاکھ بیس ادھا طلبہ مستفید ہوں گے وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے کہا ہونیہا سکولرشپ پروگرام کا غاز اہم سنگی میل ہے مستحق اور ہونہا طلبہ کے لیے میاری تعلیم تخرسائی یقینی ہوگی ایک صوبے کا وزیراعلا دوسرے صوبے پر لشکر کشی کر رہا ہے خیب پختنخواہ با مقابلہ پجاب سے پیڈریشن کا نقصان ہوگا گنڈا پور اپنے خفت مٹانے کے لیے گولیاں بسانے کا کہہ رہے ہیں خیب پختنخواہ میں دہشتگردی کے آگ لگی ہے لیکن نیرو بانسٹری بجا رہی ہے کسی صوبے میں گورنر آج کے قائل نہیں صوبائی وزیر عظمہ بخاری کی ویڈیا ٹاک سوشل میڈیا کو شیطر و مہار کی طرح نہیں چھوڑا جا سکتا سوشل میڈیا کسی ضابطے کے تحر نہیں آتا تو اسے بند ہونا چاہیے صوبائی وزیر عظمہ بخاری کی فیک ویڈیو کے خلاف کیس ڈی جی ایف آئی اے لاہور ہائی کورٹ میں پیش فیس بک اور ٹویٹر کے آفیس پاکستان میں موجود نہیں اس وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ڈی جی ایف آئی اے کا عدالت میں بیان لوگوں کی زندگییں دعو پر لگی ہیں آپ یہ باتیں بتا رہے ہیں اس کیس کو کب تک منطقی انجاب تک پہنچائیں گے چیف جرسس آجین ڈیلم کے ریمارکس لاہور ہائی کورٹ کی ایف آئی اے کو گیار اکتوبر تک تفتیش مکمل کرنے کی ہدایت کراسی کارساز حادثہ کیس امتنا منشیت کیس میں ملزمہ نتاشا کی زمانت منظور سندھ ہائی کورٹ کا ملزمہ نتاشا کو دس لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم یہ بھی بڑی بات ہے کہ متاثرین کی جانب سے ملزمہ کے ساتھ صلاح کرنی گئی ہے ملزمہ تین بچوں کی والدہ ہے اور ڈیر ماہ سے جیل میں ہے عدالت کے ریمارکس ملزمہ کی مین کیس میں پہلے ہی زمانت ہو چکی ہے اسرائیل کی ربنان اور غزہ میں بمباری کا سلسلہ جاری بیروت میں رہائشی مارت بھی نشانہ ایک ہی دن میں دو سو سولہ حملے حزبولہ کے تین کمانڈر سمیت ایک سو پانچ افراد شہید تین سو انسٹھ زخمی شہدہ و زخمیوں میں بچے خواتین بھی شامل حزبولہ کے راکٹ حملے شمالی اسرائیل کمانڈ ہیڈ کوارٹنز کو نشانہ بنایا مقبوض علاقوں میں مارتوں میں آگ بڑک اٹھی اسرائیلی حملے میں شہید حسن نصرولہ کا جہست خاکی مل گیا جسم پر زخم کا نشانہ ہی نماز جنازہ غیر معیرہ مدت تک ملتوی حسن نصرولہ کے ٹھکانے کا پتہ ایرانی جاسوس نے بتایا فرانسیسی اخبار کا دعویٰ حملے میں بازدانان انقلاب کے سینئر جنرل عباس نیلفر اوشان اور حزبولہ کمانڈر شیخ نبیل سبیت بیس رہنما بھی مارے گئے اسرائیلی حملوں سے غزائی بہران شدت اختیار کر گیا لبنان میں بیس لا خفرات نقل مکانی پر مجبور اقوام متحدہ کا لبنان کی بوجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار ورلڈ فوڈ پروگرام کا ہنگامی آپریشن شروع اسرائیلی فوج نے یمن میں جنگ کا محاص کھول دیا راست ایسا اور حدیریا باندرگاہوں پر بمباری چار شہری جام بھاگ تیر کی تنصیبات تفاوہ سٹیشن میں آگ بڑک اٹھی غزہ میں بھی سہونی فوج کی حملے مزید 32 فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے غزہ میں شہدہ کی مجموعی تعداد 41,600 ہو گئی مشرقے وسطہ میں بڑی جنگ کو روکنا ہوگا سیز فائر کے لیے اسرائیلی وزیراعظم سے بات کروں گا امریکہ صدر جو بائیڈن کا بیان پیپلز پارٹی کے چیئرمنٹ بلاول بھٹو آج دو روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچیں گے وزیراعظم میں صلاح متاثرین میں امدادی چیکس تقسیم کریں گے بلاول بھٹو پیپلز لائٹس فورم کے کنونشن سے بھی خطاب کریں گے اور معروف ممالک اور سکولر ڈاکٹر زاکر نائک اسلام آباد پہنچ گئے وزیراعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمنٹ رانا مشہود اور دیگر حکام نے ڈاکٹر زاکر نائک اسلام آباد کراچی اور لاہود میں عوامی اشتماعات سے خطاب کریں گے پاکستان میں خیام کے دوران عالی حکومتی احتداروں سے بلاقاتیں شیڈیول ڈاکٹر زاکر نائک اٹھائیس اکتوبر تک پاکستان میں خیام کریں گے ملک میں فائلرز کی تعداد سولہ لاکھ سے بڑھ کر بتیس لاکھ ہو گئی روان سال سات لاکھ تئیسہ زار فائلرز ٹیکس نیٹ میں آ گئے نون فائلرز گاڑیاں اور جائداد نہیں خرید سکیں گے ٹیکس وصولی میں اضافہ ناگزیر ہے وفاقی وزیر خزانہ محمد آرنگزیب کی پریس کانفرنس کہا مویشہ دروس سمتھ میں آگے بڑھ رہی ہے سرکاری اداروں میں اصلاحات لائیں گے ڈیر لاکھ خالی اسامیوں کو ختم کر دیا جائے گا چھے وزارتیں ختم کرنے کے فیصلے پر اب عمل درامت ہوگا میکرو اکنومک استحکام سے مضبوط مرشد کی بنیاد رکھ دی میکرو اکنومک استحکام منزل نہیں ایک راستہ ہے نیجی شعبے نے ملک کی قیادت کرنی ہے مقامی کرزوں کے لیے ٹی بلز اور بانڈز کی پیشکش مستقر کر دی پاکستان کے پاس دو ماہ کی درامتات کے برابر ذر مبادلہ کے سخائر ہیں راول پنڈی میں پی ٹی آئی کا احتجاز اور توڑ پھوڑ بانی پی ٹی آئی اور وزیر اعلیٰ خبر پختنخوال یمن گنڈپور کے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ درج مقدمہ تھانا نیو ٹاؤن میں سب انسپیکٹر روبر صدیق خیب وزیت میں درج کیا گیا ایف آئی آئر میں توڑ پھوڑ کی منصوبہ بندی کردے کی دفعات شامل کی گئیں پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف ہی چار تھانوں میں مقدمہ درج مقدمہ تھانا سٹی تھانا وارس خان تھانا نیو ٹاؤن اور تھانا آرے بزار میں درج کیے گئے سیماویہ تاہیر موسیقی